بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک مہینے میں عبادات کی ہمیں توفیق اطاف فرمائی اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مہینے کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اس مہینے کو تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تبارک وطالعہ ان کی خیر اور بھلائی اور کامیابی کا سبب بنائے ساتھیو اس مبارک مہینے کے خاتمے پر اللہ تبارک وطالعہ نے جو چیزیں ہمارے اور آپ کے لئے مشروع قرار دی ہیں ان میں سے ایک چیز عید ہے جسے ہم اور آپ عید فطر کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ عید مسلمانوں کے لیے اللہ دوارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عید ہے جیسا کہ سن ابو دعود وغیرہ میں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مونورا تشریف لے آئے تو دو دن تھے اہل مدینہ کے لیے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دن ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو دن ہیں جن میں ہم اور ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو دن اس سے اچھے عطا فرمائے ہیں تمہارے ان دونوں دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے دو دن تمہیں اس سے اچھے عطا فرمائے وہ عید الفطر اور عید الاضحہ ہے ساتھیو یہاں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں جس پر غور کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو یہ عید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے دوسری بات یہ ہے کہ عید کا معاملہ عام معاملات کی طریقے سے نہیں ہے بلکہ عید کا معاملہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے عید وہ ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول عید کا دن قرار دیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو عید کا دن اپنے طور پر بنا لیں جیسے ہمارے یہاں عید وطنی ہے عید جشنی میلاد نبی ہے عید فلاہ ہے عید فلاہ ہے عرص فلاہ ہے یہ ساری چیزیں اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی طریقہ ہے ہماری عید کا معاملہ بھی شرعی طرف سے متعین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان دو دنوں سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں تیسری ایک چیز اور معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائد نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ان کے یہاں رائج ہیں ان میں وہ شریک ہو یا خوشی منائیں اس لیے کہ مدینہ منورہ میں دو عیدیں رائج تھی جو زمانے جاہلیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ختم کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے دو اور دن عطا فرمائے علاقہ لحال یہ الگ ایک لمبا مسئلہ ہے لیکن صرف یہاں متنبع یہ کرنا ہے کہ عید کا معاملہ اسلام کے اندر ایک شرعی معاملہ ہے یہ صرف عادات اور معاملات کے تعلق نہیں رکھتا کہ اس کے اندر اتنی چیز کو عباد سمجھا جائے بلکہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے اور اس کی تعیین کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عید کیوں مناتی ہیں ساتھیوں عید تو سب سے اہم چیز ہے تو اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن اس کی بعض وجوہات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں سب سے پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو آیا یہ اللہ تعالی کی نعمت نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے رمضان مبارک جیسے مہینے سے مستفید ہونے کا آپ کو موقع عطا فرمایا یہ اللہ تعالی کی نعمت نہیں ہے کہ پچھلے رمضان کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک رمضان کا پا لینا ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو سب سے اہم چیز عید منانے کی یہ ہے کہ اس پر ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنہ کرتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی حمد تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان مکمل طور پر بخیر و عافیت گزارنے کی توفیق ادا فرمائی دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عید کا چاند دکھائی دینے کے فوراں بعد سے اس شکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اس شکر کا کہ عید کا چاند جیسے ہی دکھائی دے ان تیس تاریخ کو ہے یا تیس کی تاریخ جب پوری ہو گئی ہے تو اس موقع پر ہمیں اور آپ کو تکبیر کہنا ہمارے اور آپ کے لئے مشروع ہے چنانچہ عید کا احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اللہ تعالی نے تمہیں جو روضہ رکھنے کی ہدایت دی قرآن مجید تمہیں عطا فرمایا اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے تراویح پڑھنے کی ہدایت کی تو اس کے اوپر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو اسی لئے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے اکا یہ حق بنتا ہے ہر مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اب جب شوال کا چاند دیکھ لے تو وہ تقبیر کہنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ عید کی نماز سے فارغ ہو جائے لہذا چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز شروع ہونے تک ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بکثرت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا وعصیلا ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرے دوسری چیز یہ ہے کہ نماز عید ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کے اوپر واجب ہے اور یہ مسلمان پر گویا کی اللہ تبارک و تعالی کا ایک حق ہے کہ اللہ تعالی نے جو اسے روضہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائی رمضان گزارنے کی توفیق اطاف فرمائی تو جا کر کے شکرانے کے طور پر عید کی دو رکعت نماز بھی پڑھ لے اور یہ نماز جس طریقے سے مسلمانوں کے لئے مسنون ہے ایسے عورتوں کے لئے بھی ہے اسی لئے حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم عید گاہ میں جائیں اور اپنے ساتھ پردہ نشین دو شیزہ عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں بلکہ آپ نے تاقید یہاں تک بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس باہر نکلنے کے لئے چادر نہیں ہے تو اسے اس کی پڑوسن اسے اس کی سہیلی اپنی چادر دے دے تاکہ وہ بھی جا کر کہ اس میں شریک ہو تو علا کل حال دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھائی جائے اور عید کی نماز جانتے ہیں آپ لوگ کی دو رکعت ہے لیکن عید کی نماز دن نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے جہاں صدق فطر ادا کرتے تھے وہیں عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ اس سلسلے میں کوئی سریح حدیث تو میرے نظر سے نہیں گدری البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے متعلق جو حبتے کی عید ہے اور اجتماع ہوتا ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غسل کرنے اچھے سے اچھا کپڑا پہننے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے تو گویا عمومی طور پر فقہہ نے عید کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے کہ عید کے دن بھی انسان نکلنے سے پہلے غسل کرے اچھی سے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر اچھے کہاں ہیں ہماری عید کہاں ہے تو کوئی اچھے کپڑے یا نئے کپڑے پہننے کی کوشش نہیں کریں گے حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اچھے کپڑے پہننا بچوں کا حق نہیں ہے بلکہ عید کے دن کا حق ہے لہذا آپ اپنے بچوں میں ہیں اہل و عیال میں ہیں یا اپنے اہل و عیال میں نہیں ہیں کہیں بھی ہیں آپ کو عید کے دن خوشی کے طور پر نہانا چاہیے کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز نہیں بلکہ خجور کھا لیا کرتے تھے اور تاک عدد کی شکل میں یعنی تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے تاک عدد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کھا لیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عنیس بن مالک کی روائے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر یوم الفطر کو جانے سے پہلے وطر التعداد کے اندر کچھ خجور کھا لیا کرتے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہمارے اور آپ کی ہاں یا عام جگہوں پر خجور میسر نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ عید کے دن جہاں نماز پڑھی جائے وہاں پر ہمیں آپ کو چاہیے کہ عید کے خطبے کے اندر بھی انسان شریک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ عید کا خطبہ سننا واضب ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے آپ عید کی نماز پہلے پڑھتے تھے جمعہ کے برخلاف جمعہ کے دن خطبہ پہلے دیتے تھے اور نماز بعد میں پڑھتے تھے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پہلے پڑھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے اور اس خطبے کے اندر امام وقت کی مناسبت سے لوگوں کو نصیحت کرے گا اور مسلمانوں کے لئے دعائیں بھی کرے گا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عورتوں کے بارے بیان فرمایا کہ عید میں حاضر ہوں وہاں آپ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں تو گویا خطبے یا عید کے موقع پر امام دعا کرے گا تیسری چیز یہ ہے جو عید سے متعلق یہ ہے کہ عید کے میں جاتے ہوئے جاتے اور آتے راستے کو بدلنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت رہی ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب جاتے تو یخالف الطریق راستہ بدل کر کے جاتے ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں لیکن دو حکمت تو بڑی واضح ہے ایک تو یہ ہے کہ یہی خوشی کا دن ہے اس طرف انسان گویا کہ ظاہر یہ خوشی کے اظہار کے طور پر ایک طرف سے جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آ رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے جو زیادہ اہم ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو گویا راستے کی ہر چیز اور تکبیر کہتے جا رہا ہے تو راستے کی ہر چیز قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی اور دوسرے راستے سے آئے گا تو اس راستے کی چیزیں بھی اس کے لئے قیامت کے دن گواہ بنے گی اسی طریقے سے عید کے سلسلے میں یہ ہے کہ عید کی نماز اصل یہ ہے کہ عید گاہ میں پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ اس کے اوپر غور کریں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنا وہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ہزار نماز سے زیادہ آئے اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لئے مسلح جایا کرتے تھے عید مسجد نبوی میں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لئے اگر کوئی مجبوری نہ ہو کوئی سخت ضرورت نہیں ہے کوئی سخت حاجت نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو عید کی نماز مسلح یعنی باہر نکل کر کے جا کر پڑھنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ چند چیزیں ہیں عید سے متعلق جس کا احتمام کرنا عید کے آداب کو ملہوظ رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کے لئے عید کو مبارک بنائے اللہ تعالی ہر شخص کے اوپر یہ عید جو آ رہی ہے اس عید کو ان کے لئے خوشیوں کا سبب بنائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک شیخ صاحب ذرا اس مسئلے کو بھی واضح کر دیجئے کہ امام خطبے میں کس طرح کی نصیحت مسلمانوں کو کرے کس طرح کا موضوع چوز کرے اور اسی طرح نماز عید کے کتنی تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں کتنی ہیں دوسری رکعت میں کتنی ہیں جس کے اوپر عموماً ہمارے ہندو پاک وغیرہ میں لوگ اختلاف کے شکار رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو بھی تھوڑا واضح کر دیں تو بہت بہتر رہے گا جزاک اللہ خیر دیکھئے یہ تو ہم نے عرض کیا کہ خطبہ امام وقت کی مناسبت سے وقت کی مناسبت سے جو وقت ہے اس کے مناسبت سے مثال کے طور پر عید کی اہمیت بیان کرے امام رمضان کے روزے کی لوگ کس طریقے سے حفاظت کریں رمضان میں جو عبادت کی ہے اس کی کس طریقے سے حفاظت ہو جائے بدہ دائے نہ ہو اس کی اہمیت بیان کریں عید کے بعد عامال صالحہ ہو اس کی اہمیت بیان کریں کوئی ایسا وقت ہے مثال کے طور پر ایسا وقت ہے سخت قہتصالی کا وقت ہے مثال کے طور پر مان لیا جائے تو اس کی اہمیت بیان کرے علا کل حال عید کے خطبے میں کوئی چیز متعین نہیں ہے عید کے خطبے میں کوئی چیز متعین نہیں ہے یہ امام کے اوپر ہے اس کے ثواب دید کے اوپر ہے کہ وہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ وہاں پر وہ چیزیں بیان کر سکتا ہے دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے آج کل مثال کے طور پر میں تو چاہوں گا امام اس کے اوپر بہت زیادہ زور دے دو چیزوں کے اوپر مثال کے طور پر بلکہ تین چیزوں پر ایک چیزوں پر تو یہ کہ لوگ رمضان میں تو بہت عبادت کرتے ہیں لیکن رمضان گزرنے کے بعد پھر انہی گناہوں بلکہ کبائر کے اندر جا کر پڑ جاتے ہیں بہت سے لوگ پورے رمضان نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان گزرنے کے بعد نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی خطرناکی کو بیان کرے کہ یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے اور پورے رمضان کے ثواب کو ظاہر و برباد کر دیتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آج ایک عام برائی پائی جا رہی ہے بہت سے برائیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کا سبب ہے وہ قطع رحمی آج بھائی بھائی چچا بھتیجے مامو بھا جے ایک پڑوسی پڑوسی آپس میں اس قدر اپنے رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں کہ الامان الحفیظ آج ایک شخص ہے اپنے دوچ سے تو حدیعہ کا تحفہ کا تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے چیزاد بھائی کے لیے شاید زندگی میں کبھی حدیعہ اور تحفہ نہ پیش کیا ہو اپنے بھائی کو سب سے پہلے مبارک بادی بھیجے گا لیکن اپنے چچے کے پاس چیزاد بھائی کے پاس جا کر کے انہیں عید کی مبارک بادی نہیں دے گا تو آج یہ ایک جو عام اصول عام ایک رواد چل چکا ہے قطع رحمی کا اس کے اوپر ضروری تنبیح کرنے کے ضرورت ہے کیوں اس لئے قطع رحمی ہے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے زیادہ زور دیا جائے کہ آج مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتفاق کیسے ہو مسلمان ایک پلفانہ پر جمع کیسے ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کا چاہے سیاسی طور پر ہے کسی بھی طور پر ہے کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے دین سے دوری کے ساتھ ساتھ آپس کے اندر پھوٹ ہے اور اختلاف ہے آج ایک جگہ بھی مسلمان ایک گاؤں میں بھی حتیٰ کی ایک مسجد کے بھی مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ اختلاف جانتے ہیں مسلمانوں کی طاقت کو بلکل کمزور کر کے رکھ دے رہا ہے تو علا کل حال وہ امام کے اختیار کے اوپر ہے وہ یہ دیکھے کہ کیا چیز مناسب ہے اور وہ سے کس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عید کی نماز دیکھئے عید کی نماز کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عموماً حدیثیں وارد ہیں اور صحت کو پہنچتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات اور پانچ یہ بارہ تکبیریں سات تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رائے جس پر زیادہ حدیثیں دلالات کرتی ہیں بعض حدیثوں میں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں جن میں سات کا ذکر ہے جیسا کہ علمائے احناف کا خیال ہے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو وارد نہیں ہے البتہ بعض صحابہ سے صحت اس کی ثابت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ ماہ البانی رہن اس کی تحقیق کی ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بدعات کر رہا ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے جذباتی لوگ اسے بدعات کہہ دیتے ہیں واللہ عالم وصل اللہ علیہ وعلیہ نبی محمد اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لئے صدقے جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامیک میسیج حصل کرنے کے لئے آپ درج زیل نمبر پر رابطہ کریں یا خوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ